رائیپور کی کرتے ہیں جہاں رائیپور سے رائیگر تحصیل سنیل کمار اگروال کو ہٹایا گیا ہے سنیل کمار اگروال دھرمجائے گڑھ کے تحصیل دار بنائے گئے ہیں بھوچ کمار ڈہریہ رائیگر کے تحصیل دار بنائے گئے ہیں رائیگر میں تحصیل دار اور وکیلوں کے بیچ مار پیٹ ہوئی تھی وہ خبر بھی ہم نے پرمکتہ سے دکھائی اس معاملے کے بعد تحصیل دار کو رائیگر سے ہٹایا گیا ہے سنیل کمار اگروال وہاں سے ہٹایا گیا ہے سوال یہ کی چپناسی کے ساتھ بھی مارپیٹ ہوئی تھی دیکھیں کافی لمبا ویواد یہ پورا چلا تھا آپ کو یاد ہوگا سنیل اگروال کے ساتھ یہاں پر مارپیٹ ہوئی تھی اور یہ آروپ لگا تھا کہ نامانترن کرنے کے نام سے وہ پیسے مانگتے ہیں اور اس لیے کافی دنوں سے ویواد چل رہا تھا اور وکیل کے ساتھ مارپیٹ بھی ہوئی تھی چونکہ اس پورے ماملے پر جن وکیلوں نے مارپیٹ کی تھی جن لوگوں نے مارپیٹ کی تھی ان کو گیافتار کر لیا گیا لیکن یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ جو دوسرے پکش کی شکایت ہے وہ بھی کم سے کب اس پر کاروائی کی جائے تو سرکار نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا ہے چونکہ شکایت یہ تھی کہ وہ وہاں پر جو ہے کہیں برشتہ چار کی کافی لمبی شکایتیں تھی اس چلتے وہاں سے ان کو ہٹایا گیا اور نئے تحصیل دار کو وہاں پر پدست کیا گیا ہے کیا کوئی زیادہ شکایتی تھی یا پھر یہی ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ تھا کہ بیوات کافی زیادہ بڑھ رہا تھا کیونکہ ابھی بھی دیکھئے ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں بھی بھی وکیل جو لگاتار ویروت کر رہے ہیں اس پورے ماملے کی جان بار کنسل اپ انڈیا بھی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ مارپیٹ ہوئی اس میں تحصیل دار کی بھی کہیں نہ کہیں گلتی ہو سکتی لیکن چونکہ جانچ ہو نہیں اس لئے تتکال سے وہاں سے ان کو ہٹایا گیا ہے تاکہ اس وش ہے کہ نشپک شروع سے جانچ ہو گئے بہت شکریہ آدیت اس تمام باکشیت کے لیے سٹیٹ ایڈیٹر آدیت رامدے وہ ہمارے ساتھ جڑے انہوں نے بتایا کہ اس پورے مسئلے کو لے کر جو شکایتیں آئی تھی اس کے بعد انہیں ہٹایا گیا ہے اور رائیگر تحصیل دار کو ہٹانے کے بعد ان کی جگہ نئے تحصیل دار کو پدست کیا گیا ہے سنیل کمار اگروال دھرمجا گڑ کے اب تیسلار نہیں رہے بھوچ کمار کو وہاں تیسلار کے پتفر نیوکت کیا گیا ہے